بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم کلاس 11 چپٹر نمبر 3 ڈسکس کر رہے تھے جس کا آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں جی پروڈجیکٹائل موشن جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یاد رہے کہ بورڈ کے پوائنٹ آ ویو سے اس چپٹر کا یہ امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے بہت سے سٹوڈنٹس کو یہ ٹاپک پریشان کرتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آسان طریقے سے سمجھائے تاکہ یہ ٹاپک پھر کبھی آپ کو پریشان نہ کرے شارط یہ ہے کہ آپ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک کلیر ہو جائے سٹوڈنٹس پروڈجیکٹائل موشن کو سمجھنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی سی بات اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ پروڈجیکٹائل موشن ٹو ڈیمنشنل موشن کا ایک سپیشل کیس ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کیا بات یاد رکھنی ہے کہ پروڈجیکٹائل موشن ٹو ڈیمنشنل موشن کا ایک سپیشل کیس ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے اگر یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لی ہے تو یہ ٹاپک آپ کو پریشان نہیں کرے گا تو ٹو ڈیمنشنل موشن کو پڑھنے سے پہلے ہم ون ڈیمنشنل موشن کو دیکھتے ہیں کہ ون ڈیمنشنل موشن کیا ہوتی ہے تو چھوٹی سی اگزمپل یہاں پہ ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بال ہے جس کو ہم ہوریزنٹل ڈیریکشن میں موو کروانا چاہا رہے ہیں تو جیسے اس پہ فورس اپلائے کریں گے تو یہ بال ہوریزنٹل ڈیریکشن میں موو کرے گا لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ ہم ایئر فرکشن اور سرفیس کی فرکشن کو اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ غور کر سکتے ہیں کہ ایکوال انٹرول آف ٹائم میں ایکوال ڈیس پلیسمنٹ کور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوریزنٹل ویلوسٹی کیا رہے گی کونسٹنٹ رہے گی ہوریزنٹل ویلوسٹی کیا رہے گی کونسٹنٹ رہے گی تو اس موشن کو ہم وان ڈیمینشنل موشن کہتے ہیں یا اس کو ریکٹی لینئر موشن کا بھی نام دے سکتے ہیں اب سرنٹس اگر میں اسی بال کو ورٹیکلی اپورڈ تھرو کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے بال اوپر جائے گا تو گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کی آئیسہ آئستہ ویلوسٹی ڈیکریز ہوتی جائے گی اس چیز کو آپ نے اگنور کرنا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ موشن کونسی ہے تو سرنٹس اگر آپ ایک بال کو ورٹیکلی اپورڈ تھرو کرتے ہیں تو یہ موشن بھی آپ کی وان ڈیمینشنل موشن ہے ٹھیک ہوگے جی اب سرنٹس یہاں پہ چھوٹی سی اگزمپل آپ نے ٹو دیمینشنل موشن کی سمجھنی ہے لیٹ کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک کار ہے جو کہ ریسٹ پہ ہے اس میں ایک شخص بیٹھا ہے جو کہ ورٹیکلی اپورڈ ایک بال کو تھرو کرتے ہیں تو کار یہی پہ موجود ہے تو آپ مجھے بتائیں بال ایک میکسیمم ہائیڈٹین کرنے کے بعد واپسی کہاں گرے گا ظاہر اسی بات ہے آپ کہیں گے سر اس شخص کے ہاتھ میں آئے گا دوبارہ کیونکہ کار تو مووی نہیں کر رہی تو بال اوپر جائے گا دوبارہ اس شخص کے ہاتھ میں آجے گا تو اس کے اندر بیٹھا شخص کیا کرتا ہے بال کو ورٹیکلی اپورڈ تھرو کر دیتا ہے لیٹ کریں پانچ سیکنڈز کے لیے بال اوپر جاتا ہے تو ان پانچ سیکنڈز میں یہ کار تو آگے موو کر چکی ہوگی تو یہ کار یہاں سے یہاں چکی ہوگی اب مجھے بتائیں پانچ سیکنڈز گزرنے کے بعد وہ جو بال اوپر گیا تھا وہ واپسی یہاں گرے گا یا اس کار کے اندر بیٹھے شخص کے ہاتھ میں آئے گا یہ آپ نے سوچنا ہے تو یہی سوال ہے آپ کا بتائیں کہ بال اب کہاں پہ گرے گا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بال اوپر گیا ہے پانچ سیکنڈز کے لیے اتنی دیر میں کار آگے نکل چکی ہے تو بال تو واپسی آئے گا یہاں پہ گرے گا یہی آپ کے مائن میں آ رہا ہے نا لیکن سٹوینٹس ایسا نہیں ہوگا کیا بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ جب بال کو دیکھ رہے ہیں تو صرف بال کی موشن پہ آپ غور کر رہے ہیں کار کی موشن پہ تو آپ غور ہی نہیں کر رہے تو ہم ان دونوں الگ الگ موشن کو پہلے فائن اٹھ کرتے ہیں پھر ان کو کمبائن کریں گے تو ہمیں ایکچول موشن کا پتہ چلے گا تو سب سے پہلے دیکھئے گا کہ جو کار کی موشن ہے وہ ہوریزنٹل ڈریکشن میں ہے تو اس ہوریزنٹل ڈریکشن میں جو کار کی موشن اس کو ہم نے یہاں پہ سرکل کے اندر شو کر دی ہے ٹھیک ہے جی لٹ کریں یہ کار کی موشن ہے ہوریزنٹل ڈریکشن میں اب جو بول ورٹیکل یا اپ ورٹ گیا ہے تو اس کی موشن کیا ہوگی ورٹیکل یا ہوگی بول اوپر جائے گا پھر واپسی آئے گا تو اس کی بول کی موشن کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر دی ہے اب بول کی موشن یہ آ چکی ہے اور کار کی موشن یہ ہے اب ان دونوں کو آپ نے کہہ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے وکٹوریل جب آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کس طرح کا پاتھ بنتا ہے یہ غور کرنے والی بات ہے تو اس طرح سے ورٹیکل موشن اور ہوریزنٹل کو جب میں ایڈ کروں گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک پاتھ بنے گا اس کا مطلب جو بول آپ نے یہاں پہ ورٹیکل یا اپورڈ تھرو کیا تھا وہ سیدھا واپسی نیچے نہیں آئے گا آپ تو اس کو ٹوڈی میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ بول اس شخص کے ہاتھ میں گرے گا بول یعنی گرے گا بلکہ پانچ سیکنڈ گزرنے کے بعد جہاں گاڑی پہنچ چکی ہوگی اس کے اندر شخص کے ہاتھ میں ہی آئے گا تو اس طرح سے آپ نے جب الگ الگ موشن کو وکٹوریل ایڈ اپ کر کے دیکھا تو وہ ہمارے پاس ٹو ڈیمینشنل موشن بن رہی تھی تو یہ ہمارے پاس جو پاتھ ہے یہ پیرابولک پاتھ کلاتے اور یہ ہمارے پاس ٹو ڈیمینشنل موشن ہے تو یہاں سے یہ کوئسن آپ کو کلیر ہوا اور یہ ہمارے پاس ٹو ڈیمینشن موشن تھی اسی طرح سے یہاں پہ غور کرنے والی بات ایک اور ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ہوریزنٹل ویلوسٹی میں چینج نہیں آ رہا ہوریزنٹل ویلوسٹی کیا رہ رہی ہے کونسٹنٹ رہ رہی ہے جبکہ ورٹیکل ویلوسٹی میں چینج آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہوریزنٹل ویلوسٹی کونسٹنٹ آپ کو یاد کروائیے یہاں پہ بھی آپ نے کیا دیکھا کہ ہوریزنٹل ویلوسٹی کے انچینجڈ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہوریزنٹل ویلوسٹی کونسٹنٹ رہے ورٹیکل ویلوسٹی بھی کونسٹنٹ رہ سکتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ جب ہوریزنٹل ویلوسٹی کونسٹنٹ ہے تو اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ میرے ساتھ ورٹیکل ویلوسٹی میں چینج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یعنی کہ ہوریزنٹل موشن ورٹیکل موشن سے بے خبر ہے اور ورٹیکل موشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوریزنٹل موشن سے ورٹیکل موشن ہوریزنٹل موشن سے بے خبر ہے یہ بات یاد رکھنی ہے تو میں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹو ڈیمنشنل موشن ہے جس کو ہم پروڈجیکٹائل موشن کا بھی نام دیں گے یہ ایکچول میں ون ڈیمنشنل موشن ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس دیکھیں دونوں ایک دوسرے پہ کہیں انڈیپنڈنٹ تو اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا فیلال آپ نے یاد رکھنے کہ یہ ہمارے پاس اس طرح کا جو پات بنتا ہے وہ پیرابولک پات ہے اور یہ ہمارے پاس ٹو ڈیمنشن موشن ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ورٹیکل ویلو سٹیوم کونسٹنٹ رکھنا چاہے تو اس کی اگزمپل کیا ہوگی لیٹکرنسٹورٹس ہمارے پاس یہاں اس کنڈیشن پہ بلاگ پہ ہمارے پاس دو بالز ہیں ایک بلیو اور ایک ریڈ اب میں کیا کرتا ہوں سیم ٹائم پہ اس بلیو والے بال کو یہاں سے ورٹیکلی فری فال ایسے ڈاؤنورڈ ڈیریکشن میں تھرو کرتا ہوں اور اس ریڈ والے بال کو میں ہلکی سی انیشل ویلوسٹی دیتا ہوں یعنی کہ ایک بال کو میں ایسے پھینکتا ہوں فال کرتا ہوں صرف یہ ایسے چھوڑوں گا تو یہ ایسے آئے گا اور ایک بال کو میں ایسے کرتا ہوں انیشل ویلوسٹی دیتا ہوں تو وہ یہ ایسے جائے گا تو یہ دونوں موشنز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم کے گزرنے کے ساتھ بلیو والا بال نیچے آ رہے ہیں اور ریڈ والا بال اس بات کو فالو کرتے ہو نیچے آ رہے ہیں تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ورٹیکل موشن ہے وہ کانسٹنٹ ہے دیکھیں جس پوزیشن یا جس پوائنٹ پہ بلیو والا بال ہے اسی پوزیشن پہ ہمارے پاس ریڈ والا بال پہنچ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ دیکھیں بلیو والا یہاں پہ تو ریڈ والا یہاں پہ ہے اس پوائنٹ پہ دیکھیں بلیو والے کے سامنے ریڈ والا آ رہے ہیں تو یہ جو ورٹیکل یہ جو ورٹیکل ہمارے پاس موشن ہے یا ورٹیکل جو ہمارے پاس ویلوسٹی ہے یہ کونسٹنٹ ہے جبکہ ہوریزنٹل ویلوسٹی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ ورٹیکل موشن ریمینز آنچینج تو ورٹیکل موشن میں چینج نہیں آ رہا جبکہ ہوریزنٹل موشن میں آ رہا ہے تو دونوں طرح سے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں یہ والی ایکزمپل آپ کی بک کی سائیڈ انفارمیشن میں بھی دی گئی ہے لیکن وہ ٹائم کے حساب سے دی گئی ہے تو میں آپ کو ٹائم کا ریلیشن اینڈ پہ بتاؤں گا اس کے لئے میں نے میتھامیٹک ریلیشن یہاں پہ لکھ دیا لیکن فیلال آپ نے صرف یہ تین ایکزمپلز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے ان تین ایکزمپلز کو اگر آپ نے یاد کر لی ہے تو اب پروڈیکٹائل موشن کو کس طرح سے آپ نے تیار کرنے اور بورڈ میں کس طرح سے لکھنے وہ چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا جی اب سٹارٹ کرتے ہیں تو پروڈیکٹائل موشن کی سب سے پہلے ہم سٹیٹمنٹ یا اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ it is a two dimensional motion under constant acceleration due to gravity تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی definition ہے پروڈیکٹائل موشن کیونکہ پروڈیکٹائل ہمارے پاس موشن کیا ہے two dimensional موشن ہے آپ موشن اینا پلین کا بھی نام دے سکتے ہیں کیونکہ جو پلین ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس two d ہوتی ہے تو اسی لئے پروڈیکٹائل موشن کو موشن اینا پلین بھی کہتے ہیں اس کے پاس پرس اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں کہ پروڈیکٹائل موشن کی اگزمپل کون کون ہو سکتی ہے تو ایک اگزمپل ہی ہے ہمارے پاس فوٹبال کیکٹ بائی اپلیئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلیئر فوٹبال کو کیک کرتا ہے تو فوٹبال اس پات کو فولو کرتی ہے پیرابولک پات کو تو یہ کورسی موشن ہے two dimension موشن ہے اسی طرح سے آپ ایک اور اگزمپل ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بوم ریلیز فرام پلین کہ ایک جہاز سے اگر آپ نے کسی بوم کو گرائے تو جو جہاز میں شخص بیٹھا ہے اس کو دیکھنے سے لگے گا کہ two dimension موشن نہیں ہے اسی بوم نیچے جا رہا ہے لیکن جو باہر سے یا نیچے سے جو دیکھ رہا ہوگا یا اس پلین کے اوپر سے تو اس کو تو اس کو one dimension نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کو نظر آئے گا کہ جیتے جیسے پلین آگے جا رہا ہے ویسے ویسے بوم بھی اس کے نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کونسی موشن ہے two dimension موشن ہے تو یہاں پہ یہ clear کر لیجئے گا بات یاد آگئی کہ reference جو ہے نا یہ بہت depend کرتے ہیں reference کے point of view سے ضروری نہیں ہے کہ جو پیرابولک پاتھ بنائے موشن وہ projectile موشن ہو تو اس کی example یہی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہاں پہ اس کے اندر جو شخص بیٹھ ہے جب اس کے ہاتھ میں بال واپسی آئے گا یہاں پہ تو اس کو کیا لگے گا کہ بال اوپر گیا ہے واپسی میرے پاس آگیا تو اس کو لگے گا جو ون ڈی ہے لیکن جو شخص باہر کھڑا ہوگا وہ جب observe کر رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ بال پہلے گر ہے گاڑی آگے چلے گی ہے پھر بال یوں جاتا وہ اس کے ہاتھ میں گئے تو جو باہر شخص کھڑا تھا اس کو تو لگے گا کہ یہ کون سا پاتھ بن رہا ہے پیرابولک پاتھ بن رہا ہے تو اس کے لیے وہ کیا ہے ٹو ڈیمینشنل موشن ہے تو اسی لیے ریفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے تو ریفرنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرابولک پاتھ والی موشن پروڈجیکٹائل موشن ہے یا نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹو ڈیمینشن موشن جو ہے وہ پروڈجیکٹائل موشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی اس کے پاس کچھ ازمشنز آپ نے یہاں پہ پہلے لینیئر میں نے یہاں پہ پوائنٹ بنایا remember that کہ یاد رکھیں کہ آپ نے کچھ ازمشنز کرنی ہے وہ کون سی ہیں کہ نو ایئر فرکشن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے پہلے ایئر فرکشن کو اگر آپ کے ریزلٹ جو ہے وہ ایکریٹ آئیں گے اگر آپ ایئر فرکشن کو اگنور نہیں کریں گے تو آپ کے ریزلٹ میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے دوسرا نمبر پہ آپ نے کیا انزمشن جو انہیں لینی ہے وہ ہے روٹیشن آف تا آرخ مست بھی نگلیکٹیڈ کہ آرخ کی جو روٹیشن ہے نا اس کو آپ نے نگلیکٹ کرنے تو آرخ مست بھی فلیٹ آپ نے کنسیڈر کرنے ہے کہ آرخ کی ہے فلیٹ تو یہ کنڈیشنز آپ نے پہلے اپلائے کرنی ہے پھر ہی آپ کے پروڈجکٹائل موشن کا ریزلٹ ٹھیک آئے گا یہی کوئیشن جو یہ والی کنڈیشن ہے وہ یہاں پہ بھی بن سکتے ہیں کہ جب آپ بات کر رہے تھے کہ کار جو ہے ریسٹ پہ ہے جب آپ نے ریسٹ والی کنڈیشن پہ بال کو ورٹیکلی اپورڈ تھرو کیا تو بال واپسی اسی شخص کے ہاتھ میں آیا ایسی ہوا تھا لیکن اسٹوینٹ سے غور کریں کہ اگر یہ کار ریسٹ میں ہے لیکن آرخ تو روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ کار اس آرخ کی سرفس پہ ہے تو اگر بال اوپر گیا ہے تو اتنی دیر میں آرخ تو روٹیٹ کر کے آگے جا چکی ہوگی تو کار بھی اس کے ساتھ آگے جا چکی ہوگی تو بال جو واپسی اس کے کار میں بیٹے شخص کے ہاتھ میں آئے گا تو یہاں پہ بھی ریسٹ والی کنڈیشن پہ بھی تو ایک طرح سے دیکھا جا تو پیرابولک پات بن رہے لیکن ہم نے یہاں پہ کیا کی ہے کہ آرخ کی روٹیشن کو اگنور کی ہے تو یہ وہی پوائنٹ آ گیا تو یہ کنڈیشنز آپ نے پہلے ضرور اپلائے کرنی اس کے بعد پروڈجکٹائل موشن کو ڈسکس کرنی ٹائم تھوڑا لگے گا اس ٹاپک پہ لیکن آپ کو چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی تو آپ نے ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنی ہے تو اب اس پروڈجکٹائل موشن کے اندر دو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے پہلے کیس کے اندر وہ کہا جی ہوریزنٹل ڈسٹنس اور اس کے بعد ورٹیکل ڈسٹنس تو ہم لیٹ کرتے ہیں کہ یہ والی جو ہمارے پاس موشن ہے یہ والی اسی کو ہم نے یہاں پہ کنسیڈر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بال ہے جس کو آپ انیشل ویلوسٹی کچھ نہ کچھ دے کے اس طرح سے تھو کر رہے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بال یہاں سے اے پوائنٹ سے نکلے گا تو وہ ایک ہوریزنٹل ویلوسٹی بھی رکھے گا اور ایک ورٹیکل ویلوسٹی بھی رکھے گا ورٹیکل ویلوسٹی دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہوتی جائے گی جبکہ ہوریزنٹل ویلوسٹی کیا رہے گی کنسٹنٹ رہے گی ہوریزنٹل ویلوسٹی کنسٹنٹ رہے گی یہی بات آپ کی بک میں بھی لکھیں گے اور یہ آپ کے بک کا ایم سی کیوز بھی ہے بورڈ کا کہ ہوریزنٹل ویلوسٹی ریمینز ہنچیں یا ریمینز کنسٹنٹ ٹھیک ہے کنسٹنٹ ویلوسٹی رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس انیشیل وی آئی ایکس ہے اس پوائنٹ پہ وہ ہمارے پاس کہہ ہے وی ایکس کے ایکوال ہے تو ہوریزنٹل ویلوسٹی کانسٹنٹ رہ رہی ہے جبکہ ورٹیکل ویلوسٹی کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے تو یہی ایکزمپل جو ہے آپ کی بک برنے لی ہے اس موشن کو ہم بسیکلی فسٹ کیس کا نام دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس لینئر موشن ہے ایک طرح سے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہوریزنٹل ڈسٹنس ہے کہ جب بول اس پوائنٹ اے سے نکل کے یہاں پہ پہنچے گا تو اس پروجیکٹائل موشن کے اندر ہمارے پاس ہوریزنٹل ڈسٹنس کتنا ہوگا یہ والا اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ویلوسٹیز کتنا ٹیول کرے گا بول یا بوڈی وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ فورسز بھی دو کیلکولیٹ کرنی ہے ایکسلریشن بھی دو کیلکولیٹ کرنے ہیں اس کے بعد ویلوسٹیز بھی دو کیلکولیٹ کرنی ہے تو ٹو ڈیمنشنل موشن ہر چیز آپ نے دو دو دفعہ فائنڈ آٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے سٹنس اس پوائنٹ اے پہ آپ نے چیدیں یاد رکھنی ہے کیا چیدیں یاد رکھنی ہے کہ اس پوائنٹ اے پہ ہمارے پاس جو انیشل ویلوسٹی وی آئی ایکس ہوگی وہ برابر ہوگی جی وی ایکس کے اس کے بعد جو انیشل ویلوسٹی ویٹیکل کمپوننٹ کی ہوگی وہ ہوگی زیرو پوائنٹ اے پہ یہ باتیں آپ نے لکھ لی نہیں ہے بک کے پیج پہ اس کے بعد اگر ہوریزنٹل ویلوسٹی کونسٹنٹ ہے تو ہوریزنٹل ایکسلریشن کیا رہے گا زیرو کیونکہ ویلوسٹی میں چینج نہیں آرہا تو ایکسلریشن زیرو ویٹیکل ایکسلریشن جو اے وائی ہوگا وہ کس کے ایکول ہوگا جی جی کے ایکول ہوگا کیونکہ یہاں پہ گرائیوٹیشنل ایکسلریشن پروڈیوز ہوگا کیونکہ گرائیوٹیشنل فورس ایک کر رہی ہے اس کے بعد سٹورنٹس ہی یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ فورس جو ایف ایکس ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا رہے گی زیرو رہے گی تو یہ چھوٹے سے پوائنٹ تھے آپ نے اس کو اس اے والے پوائنٹ پہ اپلائے کر کے اپنی بوگ پہ نوٹ کر لینے ہیں اب سٹورنٹس یہاں پہ ہم ہوریزنٹل ڈسٹنس اور ورٹیکل ڈسٹنس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوریزنٹل ڈسٹنس ہوریزنٹل ڈسٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نیوٹن کی سیکنڈ ایکویشن اپلائے کرتے ہیں s is equal to vit پلس half 80 square اب ہوریزنٹل ڈسٹنس ہے تو وہ ہوریزنٹل ڈسٹنس x ایکسس کے الانگ ہے تو ہم نے یہاں پہ x سبسکریپٹس میں لکھ دیا یہاں پہ بھی x اور یہاں پہ بھی x اب سٹوڈنٹس s ہمارے پاس ڈسٹنس ہے تو ہوریزنٹل ڈسٹنس x ایکسس کے الانگ ہے تو اس کو میں x کا نام بھی دے سکتا ہوں تو s کی جگہ میں نے x لکھا اور v i x t ہم نے v i x t ویسے کا ویسے لکھ دیا اب یہاں پہ دیکھیں ہوریزنٹل ڈسٹنس میں چینج نہیں آرہا تو x کی ویلیو کیا ہوگی 0 تو یہاں پہ ہم نے 0 پوٹ کیا 0 کو کسی بھی چیز سے multiple answer 0 تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس equation آجے گی جو کہ ہوریزنٹل ڈسٹنس کی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے equation 1 کا اسی طرح سے اب ہم vertical distance کو find out کرتے ہیں تو vertical distance کے لیے بھی آپ second equation of motion apply کریں گے صرف کیا کریں گے سب سگریٹس میں y لکھ دیں گے تاکہ اس سے آپ کو لگے کہ ہم vertical distance calculate کرنا چاہا رہے ہیں تو v i y t plus half a y t کا square اب اس پرنٹ سے v i y تو اس point a پر ہمارے پاس جو v i y کی value ہوگی وہ کیا ہوگی 0 تو ہم نے یہاں پہ 0 put کر دیا plus half a اب body نیچے کی طرح آ رہے ہیں تو اس کا مطلب acceleration کی value positive ہوگی تو a کیا بند دائے گا a y is equal to g بند دائے گا تو a y کی جگہ ہم نے g لکھا t square ویسے گا ویسے تو یہ ہمارے پاس vertical distance آجے گا y is equal to half g t کا square تو یہ بن گی equation 2 ٹھیک ہوگے جی horizontal distance بھی آگیا vertical distance بھی آگیا تو یہ تھا ہمارا case 1 جس کو ہم linear motion کا بھی نام دے سکتے ہیں اب students اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو یہ جو ہمارے پاس motion کا path آ رہا ہے یہ والا اس motion سے ہمارے پاس vertical distance کی equation آجے half g t کا square اسی equation پہ غور کرتے ہوئے اگر آپ اس example کی طرف آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والی motion وہی motion جو previous ہم نے یہاں پہ discuss کر چکے ہیں تو اس ریڈ والی motion کا ہمارے پاس جو vertical distance آیا وہ کیا تھا half g t کا square لیکن اگر میں اس blue والی ball کا vertical distance calculate کرنا چاہوں تو اس motion کا بھی distance یہی آئے گا کیسے کہ جب blue ball یہاں پہ تھا تو initial velocity v i y کیا ہوگی 0 یہی condition آپ apply کریں equation sorry یہ والی equation دیکھیں s y is equal to v i y v i y کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوگا 0 تو یہ سارا 0 ہو جائے گا آگے half a y t کا square تو a y کیا بن جائے گا body نیچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب a جو ہے وہ g کے equal ہوگا تو اس motion کے لیے بھی یہی equation بن گئی ہے اور اس motion کے لیے بھی یہی equation ہے vertical distance کی تو اب یہاں سے important mcqs یا information آپ کو کیا ملے گی کہ چاہے یہ motion ہے چاہے یہ والی motion ہے اگر آپ اس طرح دونوں motions کو یہاں پہ compare کر کے time کو discuss کس کرنا چاہیں کہ پہلے کون سا ball اس surface کی earth کی surface پہ پہنچے گا کیا اس کو time زیادہ لگے گا یا اس کو time نیچے آنے میں لگے گا زیادہ تو اس پرنس یاد رکھئے گا جب آپ t let کریں ایک second کے لیے آپ نے time note کی ہے تو جب t کی جگہ آپ یہاں پہ بھی one put کریں گے یہ blue کی equation ہے اور یہ red کی equation ہے یہ والی تو t یہاں پہ بھی one put کریں اور اس motion کے لیے بھی t کتنا one تو آنسر دونوں کا کیا ہے گا same equal تو اس کا مطلب ان دونوں balls کو same time لگے گا اس earth کی surface پہ پہنچنے کے لیے دونوں same time پہ پہنچے گی تو یہ بڑا important mcqs ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اب اس پر ہم case 2 کو discuss کرتے case 2 ہمارے پاس کیا ہے جی oblique motion اس کو oblique motion کا بھی نام دیتے ہیں یا پھر آپ یہ heading بھی بنا سکتے ہیں کہ when a projectile is throw at an angle theta with horizontal اب horizontal کے ساتھ آپ کے پاس ایک angle theta exist کرے گا یہاں پہ ہمارے پاس جو angle تھا point a پہ angle 0 تھا پہلے case میں angle 0 دوسرے case میں angle theta 0 سے greater ہوگا تو میں نے یہاں پہ لگ دیا theta greater than equal to 0 equal to نہیں sorry theta greater ہوگا 0 سے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس second case کی heading بندے گی تو یہ ہمارے پاس oblique motion ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ball کو یہاں سے throw نہیں کرتے بلکہ let کریں کہ ball کو یہاں سے کیا کرتے ہیں hit کرتے ہیں اور wall اس path کو follow کرتا ہے یہاں پہ گرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس projectile motion ہے لیکن یہاں پہ غور کرنے والی بات کیا ہے اس چیز کو سمجھئے گا کہ دیکھیں جب آپ اس ball کو initial velocity دیں گے collect کریں ball یہاں سے یہاں پہنچا اب جیسے ball یہاں سے یہاں پہنچے گا تو اس کے دو components ہوں گے کیونکہ اس کو two plane میں آپ نے یا plane میں آپ اس کو consider کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دو components کون سے ہوں گے کہ یہ ball horizontal بھی جائے گا move کرے گا اور vertically upward بھی جائے گا تو جو horizontal کے along اس کا component ہوگا وہ یہ ہوگا green والا اور vertical component ہوگا وہ یہ blue والا ہوگا اب ظاہر اسی بات x axis کے ساتھ یہ angle theta بھی ہوگا کیونکہ ہم نے ایک angle theta پہ اس کو hit کر نا یہاں سے تو اب students جیسے ball یہاں پہ پہ آہستہ اس کی velocity کیا ہوتی جائے گی vertical zero vertical velocity آہستہ decrease ہوتی جائے گی تو ball یہاں پہ 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 ہوریزنٹل velocity میں چینج نہیں آرہا نا ہوریزنٹل velocity تو وہی ہے constant تو ہوریزنٹل velocity component ویسے vertical component تھا آہستہ کیا ہوتا جا رہے پھر ball یہاں پہ 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 گیا تو یہ آپ کے پاس ان دونوں کا result آجائے گا تو result بھی کیا ہوتا جا رہے آہستہ decrease ہوتا جا رہے result کو آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ degrees ہوتا جا رہے تو پھر آپ پہ 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 تو horizontal velocity constant رہے گی اور vertical velocity component آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور small ہو گیا تو جیسی ball اس condition پہ 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 زیرو ہو چکا ہوگا لیکن اس time horizontal velocity آپ کی اب بھی constant رہے گی تو highest point پہ آپ کی horizontal velocity جو vix تھی وہ vx ہی رہے گی اور vertical component کی velocity ہے وہ 0 ہو جائے گی تو یہ اس point پہ یہ condition ہے یہ بھی mcq بنے گا اب اس کے بعد ball یہاں پہ رکھے گا نہیں بلکہ واپسی نیچے آئے گا تو ball جب یہاں پہ پہ پہنچے گا تو horizontal velocity وہی رہے گی لیکن اب آہستہ vertical velocity جو opposite direction اور یہ ان کا result بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھتا جا رہے پھر ball یہاں پہ جب پہ 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 تو یہ آپ کے پاس vertical velocity increase ہو چکی اور یہ result بھی increase ہو رہے تو اس طرح سن یہ جو motion تھی یہ تھی oblique motion اور یہ path کون سا بن رہے parabolic path بن رہے تو یہ بھی آپ important mcq ہے کہ projectile motion میں path کس طرح ہوتا ہے तो parabolic path ہوتا ہے अब स्टुरेंट साम یہاں پہ भी इस motion में भी आप आप ने horizontal motion और vertical motion दोनों को अलाग डिसकस करना है ठीक है vertical component की भी आपने velocity को calculate करना है initial भी और final भी और horizontal भी आपने component की initial velocity को calculate करना यह हमारा target तो होरिजन्टल component को अगर आप देखे तो x-axis के लौग तो इस vector की अगर initial velocity vi है तो इस vector का जो horizontal component होगा वो क्या होगा vi cos theta और इस vector का vertical component होगा vi sin theta ठीक होगे जी अब students हम यहाँ पर horizontal motion को discuss करते इस तरह से फिर हर एक component होगा तो horizontal motion में आपने जाद रखने है no air friction air friction को आपने ignore करने net force आपकी zero रहेगी और अगर horizontal velocity constant है तो acceleration क्या रहेगा जीरो रहेगा तो अब हम देखते हैं कि vix हमारे पस horizontal components की जो initial velocity होगी vix वो क्या velocity का वो उतना ही रहेगा जितना के शुरू में था तो इसका मतलब horizontal velocity constant है तो जो initial होगी वही final होगी तो दोनों क्या होगी equal होगी और वो किसके equal होगी vix cos theta के क्योंकि हमारे पास axis motion तो vertical motion को अंदर हमने सबसे पहला point याद रखने कि force of gravity जरूर एक्ट करेगी इसको आप ignore नहीं करेंगे vertical acceleration जो हो g equal होगा जिसकी value 9.8 meter per second square होगी और उसके बाद वी horizontal component की initial velocity और horizontal component की final velocity equal थी लेकिन अब vertical motion के अंदर vertical component की initial velocity vertical component की final velocity equal नहीं होगी ठीक है जीए क्यों क्योंकि देखे शूरू में आपके पास vertical component की velocity के ज्यादा आइस्था क्या होती जा रही है डिक्रीज तो अगर आप इस point को final point consider करते है तो यहाँ पे देखे vertical component का final velocity जो है वो तो बहुत कम हो चुकी है इससे तो इसका मतलई यह दोनो equal बात आपने समझ नही है तो हम यहाँ पे Newton की first equation of motion apply करेंगे VF is equal to VI plus 80 अब vertical component की बात कर रहे है तो यहाँ सब script में YY लिख दे ठीक है जी तो यह हमारे पास equation बन जाएगी अब इस equation में VF Y वैसे का वैसे VI Y किसकी equal था VI sin theta तो यह VI Y की जगा VI sin theta अब body जा रहे upward तो इसका acceleration A जो G बन जाएग और G की वैलियो क्योगी negative तो अगर हमारे पास horizontal motion के along जो component था या उसकी initial velocity तो भी आ चुकी है और vertical के along भी आ चुकी है तो अब हमें चाहिए resultant velocity तो resultant velocity को कैसे calculate करेंगे V is equal to X component की final velocity का square angle 5 ये angle 5 कौन सा होगा ये angle 5 वो होगा इस theta के बाद जैसे ball उपर चलता जाएगा तो यहां पर बनने वाला angle ये हमारे पास 5 होगा ठीक है जो के change हो रहा है शुरू में तो theta is equal to 10 inverse Vfy over Vfx तो ये हमारे पास इसका relation होगा अब यहां पे हम last में कुछ important MCQs discuss कर लेते यही आपके पास दो cases थे जिनको हमने discuss करना था लेकिन यहां MCQs देखते कि at which point the velocity of projectile is zero इस motion को देखके आपने बताना कि कौन सा point है जिस point पे आप की velocity के है zero याद रखिएगा यहां पे word लिखो हुआ velocity तो पहली option है point of projection दूसरी option है at highest point और आपने पहले point को चेक करना है point of projection क्या यहां पे जो इनिशिल हम velocity यहां पे body को या ball को दे रहे है क्या वो हमारे पास zero हो सकती है नहीं उसके बाद at the highest point इस highest point पे vertical component की velocity वो zero है तो overall velocity इस point पे zero नहीं है कुछ नहीं होगी तो इसलिए यह वाली option भी नहीं हो सकती बोट तो वैसे नहीं हो सकती तो पीछे बज़ती at no point तो यहां पे peak point पे kinetic energy बताए highest point पे kinetic energy वैल्य और potential energy भी आप से पूछी जा सकती है तो उसकी लिए आपने यह relation याद रखने angle वह आपको देगा उसकी value देगा तो kinetic energy initial into cos square theta आपने highest point पे kinetic energy याद रखने और highest point potential energy याद रखने तो MCQ solve हो जाएंगे last measurement से एक और MCQ discuss करने लगा हूँ वह यह कि इस parabolic path को देख के आपने कभी भी यह समझ ना surface से उटके ऐसे उपर जाके फिर ऐसे उतरता है तो यह कौन सा path बन गया पराबोलिक path बन गया यानि जहाज वो नीचे से उठा ऐसे उड़ते हुए ऐसे फिर पर कही नगी जाके उतरे गा तो इस path को अगर आप जहाज पाथ को देखे तो यह कौन सा बन रहा है पराबोलिक path बन रहा है तो क्या यह वाला path देख आप बता सकते हैं यह जहाज परोजेक्टाइल 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 फोर्स जबके आपका जहाज जा रहा है उड़ता जा रहा है तो उसके fuel को burn करने के लिए भी तो एक force लग रही है तो fuel burn होता जा रहा है जहाज आगे बढ़ता जा रहा है speed उसकी बढ़ती जा रही है तो देखें हमारे पास उन गाइड़ और अन पावर्ड नहीं है बलकि उसको power मिल रही है और उसके gravitational force भी अक्ट कर रही है तो दो-दो forces आ रही है तो ये आपके पास projectile motion नहीं है ठीक है जी तो इसी तरह से अगर अन गाइड़ और अन पावर्ड आपके पास motion आ जादी इस जहाज की तो ये आपके पास फिर projectile होती तो इस तरह से कुछ important MCQs और भी आपके साथ discuss करेंगे इससे next video में इनिशालला हम height of projectile time of flight and rage को discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही दोआ में जोयाद रखिएगा अलाफिस